بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنا بیس بنا کر پھر اسے یہاں پر آ کر لائن بائی لائن اسٹینزا وائز سمجھئے گا تاکہ آپ کے کانسپٹ اگزیمز میں کلیر ہو جائیں اب چلیں اس پوم کو شروع کر دیتے ہیں یہ ہے فسٹر کی انگلش کی بک میں موجود ہے اچھا جی یہ پوم نمبر پانچ ہے لوسی گری اسے ویلیم ورسورت نے لکھا ہے میں نے ویلیم ورسورت کے بارے میں لاس لیکچر میں سب کچھ آپ کو بتا چکا ہوں لیکھ ڈسکرپشن میں ہے آپ وہاں سے اس کو دیکھ لیجئے گا اب چلیں اسے لائن بائی لائن پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں often i had heard of لوسی گری پھر اکثر میں نے لوسی گری کے بارے میں سنائے and when i cross the wild جب بھی میں جنگل سے گزرا i chance to see at break of day صبح کے وقت مجھے دیکھنے کا موقع ملا the solitary child جو اکیلی تنہا وہ بچی تھی لوسی گری اسے میں دیکھ سکتا تھا no mate no comrade لوسی نیو کوئی دوست کوئی سہیلی نہیں she dwelt on a white moor ایک جنگل میں ایک بہت بڑے زمین کے ٹکڑے میں رہتی تھی میدانی the sweetest thing that ever grew beside a human door اب یہاں پر لوسی گری کی quality بتا رہے ہیں کہ وہ بہت ہی پیاری بہت ہی obedient بچی تھی you yet may spy the phone at play اگر آپ کبھی وہاں جائیں گے تو آج بھی آپ اس حرن کو کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں the hair upon the green جو خرگوش ہے جو لوسی گری کے دونوں دوستیں وہ ابھی بھی وہاں پر موجود ہیں but the sweet face of لوسی گری لیکن لوسی گری کا وہ ہستا چہرہ will never more be seen اب ہمیں وہاں پر نظر نہیں آتا اب کہانی کیا ہے tonight will be a stormy night آج توفانی رات ہے you to the town must go آپ شہر جاؤ and take a lantern child to light your mother through the snow آپ یہ لالٹین لے کر جائیں اپنی والدہ کو تاکہ راستہ دکھا سکے اس توفانی رات میں آپ اسے واپس گر لائیں that father will I gladly do میں بالکل آرام جاؤں گی بالکل it is scarcely afternoon دوپہر کا وقت ہوا چاہتا تھا the master clock has just struck two and yonder is the moon جو چرچ میں جو master میں جو clock تھا اس میں دو بج رہے تھے دوپہر کے اور چانج بھی نظر آ رہا تھا at this the father raised his hook اور اس کے بعد father نے اپنا hook اٹھایا جس سے وہ کام کرتے ہیں کہتوں میں and snapped a faggot band رسی باندی he plied his work اپنے کام میں لگ گیا and lucy took the lantern in her hand اور lucy نے وہ لالٹین لیا اگلے پیج پہ بڑھتے ہیں اسے بھی سمجھتے ہیں no blither is the mountain row mountain row کہتے ہیں جو حرن ہوتے ہیں جنگلی with many a wanton stroke her feet disperse the powdery snow that rises up like smoke اب وہ بچاری کلتی ہوئی جنگل سے جا رہی تھی جو برف پہلے سے ہوئی تھی وہ برف بلکل دوے کی شکل میں ہوت رہی تھی دول کی شکل میں وہ بہت خوش تھی the storm came on before its time توفان وقت سے پہلے آ پہنچا she wondered up and down وہ بچاری پہاڑوں میں اوپر نیچے بٹکتی رہی and many a hill did lucy climb اور بہت سارے چھوٹیوں پہ گئی but never reached the town لیکن کبھی town نہیں پہنچی town اسی لئے جا رہی تھی کہ ان کی والدہ وہاں پڑتی اس کے والد نے کہا لالٹین لے کر بٹھا جائیں اپنی والدہ کو واپس لے کر آ جائیں پھر کیا ہوا the reached parents all that night اس رات کو اس کے والدین بدنصیب والدین went shouting far and wide دور دراز چلاتے رہے آواز دیتے رہے but there was neither sound nor sight نہ ہی کسی کی آواز واپس آئی نہ ہی کوئی دیوان سے دکھا to serve them for a guide تاکہ ان کو پتا چلے کہ ان کی بیٹی کہاں پر ہے at day break on a hill they stood صبح کے وقت ایک چوٹی پروڑ کڑے ہوئے تھے they overlooked the moon انہوں نے اس زمین کے بنجھر ٹکڑے کو دیکھا and then they saw the bridge of wood a furlonged from their door انہیں دور کہیں پر ایک بریج نظر آئی جو ان کے گھر کے قریب تھی کسی فاصلے پر تھی تو انہوں نے سمجھا اب شاید ہماری بیٹی نہیں رہی they whipped روئے and turning homeward اور گھر کی واپس گھر کی اور واپس چلے گئے in heaven we all shall meet اور انہوں نے کہا قیامت کے دن ہم سب ملیں گے when in the snow the mother spied پھر برف میں اچانک ماں نے the print of Lucy's feet Lucy کے قدموں کے نشان دیکھ لیے ان کے دل میں اب امید آگئی کہ شاید ہماری بیٹی اب زندہ ہو then downwards from the steep hills edge they trick the foot marks small پھر اسی ڈلوان کے پاس سے انہوں نے اس قدموں کے نشان کو فالو کیا and through the broken hawthorn edge ان جاڑیدار جو جاڑیدار کانٹے تھے جو وہاں پر جو بوششت تھے ان کے پاس سے and by the long stone wall اور long stone wall کے پاس سے انہوں نے ان قدموں کے نشان کو چیز کیا and then in open field they crossed انہوں نے ایک کلے میدان کو کروس کیا گزرے وہاں سے the marks were still the same ابھی بھی قدموں کے نشان ویسے کہ ہی ویسے تھے چل رہے تھے they tracked them on nor ever lost and to the bridge they came اور اس بریج تک آپ پہنچے اوہ قدموں کے نشان they followed from the snowy bank جو برف کی جو ایک جھیل تھی اس کے پاس سے الگائے those foot marks one by one into the middle of the plank اس لکھڑی کے اس بریج کے درمیان تک وہ قدموں کے نشان موجود تھے and further there was none اور پھر وہاں پر کوئی بھی قدموں کے نشان نہیں تھے parents سمجھے کہ ہماری بیٹی یہاں سے گر کر مر چکی ہے اب last کے دو stanzas باقی ہیں ان کو سمجھتے ہیں yet some maintain that to this day آج تک لوگ یہ بات کرتے ہیں she is a living child وہ ایک جیتی جاگتی بچی ہے لوسی مری نہیں ہے that you may see sweet لوسی گری upon the lonesome wild آپ جنگل میں اسے دیکھ سکتے ہیں اکیلی بیشاری جا رہی ہوتی ہے over rough and smooth she trips along وہ جنگل میں درختوں کے اوپر سائیڈ سے جا رہی ہوتی ہے and never looks behind کبھی پیچھے مڑ کر دیکھتی نہیں ہے and sings a solitary song اور ایک گمگی ہین اداس تنہا گیت گا رہی ہوتی ہے that whistles in the wind اور وہ اس ہوا میں گنچتی رہتی ہے تو یہ پوم کی explanation تھی اگر کوئی line کوئی word آپ کے سمجھ میں نہ آیا ہو تو please آپ comment میں بتا دیجئے گا ہم آپ کو بتا دیں گے اور کوئی question ہو ٹھیک ہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھیے گا موسیقی موسیقی موسیقی